یہ موقع خاص طور پر غوربہ کی اعانت اور مدد کا ہے عمارہ تو دو دو تین تین مہینے کا راشن گھر میں لا کے جمع کر کے بیٹھ گئے لیکن دوسری جانب وہ غوربہ وہ لوگ جو روز کی روٹی کماتے ہیں اور روز اپنے بچوں کا پیٹ مردے ہیں اب جب روزگار بند ہوئے اور ملک میں لابڈون ہو گیا تو ان کے لیے وہ اسباب وزرائے رس کے حصول کے بند ہوئے تو وہ بھوک سے گر بھر جائیں تو یہ اس وائرس سے زیادہ دردناک وائرس نہیں جو کہ لوگوں کو وہ وائرس نظر آتا ہے جو بیڈیا دکھاتا ہے تھر کے اندر کتنے لوگ بھوک نامی وائرس سے مر رہے ہیں اس لیے صدقہ و خیرات کیا جائے معصورہ دعائیں پڑھی جائیں خوف زدہ ہونے کی بچائے واضح تدابیر اختیار کی جائیں اور کسرت کے ساتھ استغفال کیا جائے اور کسرت کے ساتھ اللہ کی تصمیح پڑھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے